زبان کے زخم زاہدہ ہنہ یہ مضمون ان کی کتاب عورت زندگی کا زندہ میں سے لیا گیا ہے دس لاکھ سال یا شاید اس سے بھی پہلے جب ہم گروہ در گروہ جنگلوں میں رہتے تھے تو ہم نے بولنے کا آغاز کیا تھا پہلے ہم بھی دوسرے جانوروں کی طرح محض آوازیں نکالتے ہوں گے لیکن جیسے جیسے ہماری ضرورتیں پیچیدہ ہوتی گئیں ہم ان آوازوں کو ایک ترتیب اور مفہوم دیتے گئے اور اب دنیا کے مختلف خطوں میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں ہزاروں برس سے فطرت ہمارے وجود میں آتے ہی زبان کا بیج ہمارے ذہن کی زرخیص فضا میں بودیتی ہے یہ بیج دو سے تین برس کی عمر کے دوران پہلا پھول لے آتا ہے اور پھر عمر، ماحول، تجربے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں زبان کی پھلواری ہری بھری ہوتی جاتی ہے بلوغت کے بعد جب ہم سماجی تزادات اور ان سے پیدا ہونے والے معاملات کا اظہار کرتے ہیں تو زبان آپس میں صرف بول چال اور تبادلہ خیال کا ہی ذریعہ نہیں رہتی یہ ایک اوزار اور ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے تاریخ میں انسان نے زبان کو دل کی بات کہنے کے علاوہ گروہی، سنفی، علاقائی یا مذہبی، بالا دستی اور مخصوص مفادات کے لیے بھی استعمال کیا ہے رجز اور جنگی نغمیں اپنی ایک مخصوص زبان رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رزمیہ شائری لوگوں کو ہتھیار اٹھانے اور دشمن کو ہلاک کرنے کی ترغیب دیتی ہے کسی خاص مذہب کے پھیلاؤ یا بطن کی آزادی کے حصول کے لیے بھی نصر اور شائری کو ایک محصر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا انقلابی گیت آج بھی ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں اسی طرح سماج میں بالا دست طبقات کی اپنی زبان ہوتی ہے ان کے محاورے اور ان کے استعارے زیر دست طبقات کے محاوروں سے مختلف ہوتے ہیں یہ بالا دست اور مقتدر طبقات خود کو برطر اور محکوم طبقات کو کم تر تصور کرتے ہیں اس احساس برطری کا اظہار بھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے زبان کو دنیا بھر میں عورت کے خلاف ایک محصر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا شائری، عدب، گالیوں، محاوروں اور ضرب الامثال کے وسیلے سے عورت کا ناقص العقل ہونا اور اس کی ایاری اور مکاری کے قصے نسل در نسل دہرائے گئے یہاں تک کہ وہ صرف مردوں ہی نہیں عورتوں کے ذہن میں بھی راسخ ہو گئے اور خود انہوں نے بھی اپنے آپ کو مردوں کی نسبت کم عقل، بزدل اور کم تر سمجھنا شروع کر دیا ہم جب برے سغیر کے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں بھی عورت کی حیثیت کوخ مزدور اور جنسی غلام سے زیادہ نظر نہیں آتی اسے بچے پیدا کرنے مرد کو جنسی لذت اور جسمانی راحت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے یہ عمل ابھی جاری ہے اور ایک طویل عرصے تک عورتوں کے ساتھ یہ انتیازی رویہ جاری رہے گا یہ ایک علمناک متعلہ ہے کہ اردو کے کلاسیکی عدب میں عورت کو ابتزال اور فہش نگاری کا مرکز بنا کر سرے بازار رسوہ کیا گیا اس کا عز و وقار ختم ہوا اس کے سماجی اور تہذیبی ارتقاء میں رکھنے پڑے گھر میں وہ پاؤں کی جوٹی اور گھر سے باہر زن بازاری بنا کر رکھ دی گئی اس کا سماجی منصب بحال کرنے کی کوششوں میں صدیان صرف ہو چکی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ وہ اب تک اپنے انسانی منصب پر بحال نہیں ہو سکی ہے زبان کے زخم سے وہ آج بھی گھائل ہیں حقیقت یہ ہے کہ برسغیر کے سیاسی زوال کا زمانہ اردو کے آغازِ اروج کا فسانہ ہے یہ وہ دور ہے جب شہنشاہی کا سورج غروب ہو رہا تھا اور اقتدار کی شفق قلوں اور محلوں کی دیواروں پر اپنی آخری چھپ دکھا رہی تھی دیوزاد اجداد کی نسلیں بونوں اور بونی لنوں میں بدل چکی تھی بابر اکبر اور جہانگیر کا دور خواب و خیال ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی تہذیب و عدب اور علم و فن میں تاق اشرافیہ کی عورتوں کے تذکرے تاق نسیاں ہو چکے تھے پندھروی سولوی اور ستروی صدی کی طبقہ آلہ سے تعلق رکھنے والی یہ وہ عورتیں تھی جو تہذیب نفس شائستگی اور علم و عدب کے لیے اپنی شیفتگی میں بےمثال تھی متوسط اور نشلے طبقے کی عورت جو زندگی گزارتی تھی اس سے ہم واقف نہیں اس لیے اس کا ذکر اذکار یہاں ممکن نہیں مغلوں کے دور اروج میں بابر کی ماں تغلق نگار خانم ہمائیوں کی ماں ماہم بیگم اکبر کی ماں حمیدہ بیگم اور اس کی رضائی ماں ماہ منگا جہانگیر کی ماں جودہ بائی شہ جہان کی ماں جودہ بائی عالمگیر اور انگزیب کی ماں ارجمن بانو عرف ممتاز محل وہ عورتیں تھیں جو کاروبار سلطنت میں سائب مشورے دیتی اور بعض حالات میں دخل بھی دیتی تھی اس عہد کے بادشاہ اور شہنشاہ ننگے سر ان کی پیش قدمی کو آتے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے علمی عدبی اور مذہبی معاملات میں ان سے مشورے لیتے اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو لشکر اور دربار کی نگاہوں کے سامنے اپنی ماں یا بڑی بہنوں کو رہوار یعنی گھوڑے پر سوار کراتے ہوئے ان کی قدم بوسی کرتے تھے اس عہد کے بادشاہوں کی بیویاں اور بیٹیاں نور جہاں بانو بیگم گل بدن بانو بیگم جہاں آرہ بیگم روشن آرہ بیگم اور زیبن نسا مخفی تھی یہ وہ چند نام ہیں جو برسغیر کے سماجی اور سیاسی قروج کے زمانے میں ہمیں مردوں کے دوش بدوش شمشیر چلاتے شیر کہتے توزک تحریر کرتے امور سلطنت میں اپنے حکمران رشتوں کی یاوری کرتے نظر آتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں حصہ لینے یا سیر و تفریح کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کرتی یہ عورتیں افغانستان ایران اور سرزمین عرب کے دور دراز علاقوں میں حج اور زیارات کے لیے جاتی نظر آتی ہیں ہند ایرانی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی یہ عورتیں بادشاہ وقت اور شہزادوں کے ساتھ علمی بحثے کرتی عدبی معاملات میں انہیں زچ کرتی رقص و سرود اور شراب و شباب کی محفلوں میں مطانت کے ساتھ شریک ہوتی دکھائی دیتی ہیں شکار پر ساتھ جاتی ہیں نور جہاں بانو بیگم کے شکار اور نشانے کی داد جہانگیر اپنی توزک میں دیتا ہے اور اس بات پر اشش کرتا ہے کہ کس طرح ہاتھی پر بیٹھ کر اس نے ایک حلے میں چار شیر شکار کیے دو شیروں کو ایک ایک گولی اور دو کو دو دو گولیوں سے مارا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی نگرانی میں محلات تعمیر کراتی ہیں باغ لگواتی ہیں نہریں نکلواتی ہیں مسجدیں اور مدرسیں مسافر خانے اور کتب خانے بنواتی ہیں ان میں سے بعض کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی اس حد کی وقائے نگاری کے اہم ترین حوالے ہیں نور جہاں بانو بیگم کے نام کا سکہ ٹکسال میں زرب ہوتا ہے اور جہاں گیر کے پردے میں وہ سالحہ سال ہندوستان پر حکمرانی کرتی ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے کہ یہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ لڑائیوں پر جاتی اور فتح اور شکست دونوں میں برابر کی شریک ہوتی ہیں اس دور کے بادشاہ اور شہنشاہ ہرگز تارک دنیا نہیں وہ بھی ناظنینوں اور حسینوں کے حجوم میں ہیں ان کے محلوں میں سمرقند و بخارہ اور چین و ماچین کی کنیزوں کے پرے ہیں جنس اس دور کی اشرافیہ کے لہو میں بھی ایک برقی روہ کی طرح دور رہی ہے لیکن اس جنس اور جنسیت کا اظہار اپنے بقار اور اپنے منصف سے نیچے نہیں گرتا بارفتگی اور شیفتگی شہوت کا رنگ اختیار نہیں کرتی اس اہد کے شاہوں شہزادوں شہزادیوں ملکاؤں راجاؤں رانیوں اور ان کی کنیزوں کے متعدد فقریں تاریخ میں محفوظ ہیں جن سے تیکھا پن اور تنازی دونوں ہی جھلکتے ہیں لیکن برجستگی کہیں بازاری رنگ اختیار نہیں کرتی یہ سب ذرعی اہد اور بادشاہی کے دورِ اروج کے قصے ہیں زبال آیا تو کنیزوں اور غلاموں سے کیا شکایت کہ بادشاہ، عمرہ اور متشرہ شہرہ کی زبان اور چھٹکلے بازاری ہوئے وہ جنس اور جنسیت جو تہذیب کے تنبدن میں کسی برقی رو کی طرح دورتی تھی ایک بدروں میں بدل گئی جس میں کیا امیر اور کیا غریب کیا شیخ اور کیا شہدے سب ہی ڈوب ڈوب گئے تب ہی یہ ممکن ہوا کہ صاحبان اقتدار ان کے اشارے عبرو پر چلنے لگے جنہیں ایک دو نسل پہلے تک بنظرِ تحقیر دیکھا جاتا تھا اٹھارویں صدی کے نصف آخر میں محذب انسان وہ سمجھا جاتا تھا جو رقص و موسیقی سے گہری دلچسپی رکھتا ہو عشق پیشا ہو شاعر حاضر جواب اور لطیفہ باز ہو جست فقروں سے محفل کو گرمائے اور جس کی تلوار کی بجائے زبان پر سان رکھی ہو اسی اہد کے ایک امیر اور مقرب دربار نواب امدت الملک امیر خان انجام کا ایک واقعہ طبقات الشورہ میں یوں بیان ہوا ہے کہ نور بھائی ڈوبنی امیر خان انجام کی نور نظر تھی اور فقر بازی میں تاپ تھی ایک دن نور بھائی آئی تو نواب کمخواب کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اس نے نواب صاحب کو دیکھ کر بے ساختہ کہا نواب صاحب آج کیا کافر پاجامہ پہنا ہے انجام نے فورا جملہ چست کیا کہ لیکن اس کے اندر تھوڑی سی مسلمانی بھی ہے یہ وہی نواب امدت الملک امیر خان انجام ہے جس نے ریختہ کے وزن پر ریختی احجاد کی وہی ریختی جسے جان صاحب چرکین سعادت یارخہ رنگین اور بعض دوسرے شوراں نے اپنی انتہا کو پہنچایا اور جس میں عورت فہش نگاری اور جلس زدگی کے اصحار کا مہبر تھی عالمگیر نے تخت نشینی کی ایک خونی جنگ لڑی تھی اور کوئی بھائی جیتا نہیں چھوڑا تھا اس کے انتقال کے وقت خزانہ دکن کی ریاستوں پر سالہا سال کی لشکر پشی کے دوران خالی ہو چکا تھا ایک کیاون برس کی بادشاہی کے بعد جب عالمگیر کی آنکھیں بند ہوئیں تو سلطنت اور نظم حکمرانی کو خالی خزانے کے ساتھ ساتھ مرہٹا گردی نئی یورپی طاقتوں کا اوبھار اور تخت نشینی کی جنگ چھیلنی پڑی نتیجہ یہ نکلا کہ زوال نے آن کی آن میں سماج کے ہر طبقے اور ہر ادارے کو چھاپ لیا ایک عظیم سلطنت اڑا اڑا دھم ہوئی تو بڑے بڑوں کے عوثان خطا ہو گئے سارے کسبل نکل گئے کہاں اروج دڑے دولت پر مجرائی تھا اور کہاں زوال مرہٹوں اور نادر شاہ کی صورت دنی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اشرافیہ کی عورتیں دربدر تھی اور عوام غاس کھانے سے بھی محروم ہو چکے تھے ایسے میں بابر و اکبر کے جانشینوں نے یکے بعد دیگرے شراب و شباب اور بھنگ اور افیون میں ایسی پناہ ڈھونڈی کہ تمام اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا اسی زوال کے زمانے میں محمد شاہ رنگیلا کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے مرقع دہلی کا مصنف ہمیں ادھ بیگم کی کہانی یوں سناتا ہے کہ دہلی کی مشہور بیگم ہے جو پائجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پائجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں بھئی نہیں ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کمخواب کے تھان میں ہوتے ہیں اسی طرح وہ عمرہ کی محفلوں میں جاتی ہیں اور کمال یہ ہے کہ پائجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھیں کوئی ان کی کاری گری کو نہیں بھاپ سکتا محمد شاہ رنگیلا کے اہد کی ادھ بیگم پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے محمد شاہ رنگیلا کے والد ماجد ایشو طرف کی نئی داستانے رکم کر چکے تھے میری مراد اورنگ زیب فالمگیر کے پوتے معیز الدین سے ہے جو تخت نشینی کی جنگ میں اپنے بھائیوں کو شکست دے کر اور ان کے سر ترشوا کر لاہور میں تخت نشین ہوا تو اس نے خود جہاندار شاہ کا لقب اختیار کیا اور تانسین کے خاندان کی لال کور کو انتیاز محل کا خطاب ملا اسے شاہی چطر اور شاہی نوبت کے ساتھ پوچھ کرنے کی اجازت عطا ہوئی دو کروڑ اوپے سالانہ کا وظیفہ مقرر کیا لال کور کے نام کے سکے جاری ہوئے جو اب نایاب ہیں یہ وہی لال کور ہے جو شہنشاہ ہند جہاندار شاہ کو ساتھ لیے ساقی خانوں میں پھرتی تھی اور شہنشاہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ان درباریوں کی معیت میں رہتا تھا جن کی زندگی کا مقصد و محور شراب اور شباب اور میار سے گرے ہوئے سب کام کرنا تھا سامنی کی بات ہے کہ جب بادشاہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہو تو پھر اس کے حضور قصیبے گزارنے والے شورا کس طرح کھل نہ کھیلے ہوں گے جہاندار شاہ کے قتل کے بعد اس کا بیٹا روشن اختر محمد شاہ کے لقب سے سن سترہ سو انیس میں تخت پر بیٹھا اور تاریخ میں محمد شاہ رنگینہ کے نام سے مشہور ہوا یہ زوال اور ابتزال اور انگزیب عالمگیر کے انتقال کے صرف بارہ برس کے اندر اپنی انتہاؤں کو چھونے لگا تھا اٹھارویں صدی کے ہندوستان میں سیاسی افرا تفری اور بادشاہت کی بے توقیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھیں سن سترہ سو سات میں بند ہوئیں اس کی موت کے بعد بارہ برس کے عرصے میں دلی کے تخت پر آٹھ بادشاہ جلوہ افروز ہوئے ان میں سے چار بادشاہ ایسے بھی تھے جن کی بادشاہی کا کل دورانیاں اٹھارہ فروری سن سترہ سو انیس سے لے کر ستائیس اگست سن سترہ سو انیس ہے یعنی چھ مہینے کی مدت میں تخت تاؤس نے چار بادشاہوں کا اروج و زبال دیکھا ان میں سے سات تخت نشینی کی جنگ میں مارے گئے ان کے بیٹے بھائی بھتیجے تخت کی آرزو رکھنے والوں کے ہاتھوں قتل یا قید ہوئے آنکھوں میں سلائیاں پھریں ان بارہ برسوں میں تخت تاؤس اور لال قلعے کا جو دعوے دار سر پر اختدار کا ہماں بٹھائے دلی میں داخل ہوا اس کے جلوس کے آگے آگے مقتول بادشاہ کا سر نیزے پر علم ہو کر یہ پکارتا چلتا تھا کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو ایک ایسے زوال آمادہ زمانے اور پراشوب سماج میں علم و عدب اور فن و ہنر پر جو گزری اسے خرشید الاسلام نے ایک جملے میں یوں بیان کیا ہے کہ جون جون زمانے کا خمیر بگڑتا جاتا ہے شاعری پستر ہوتی جاتی ہے وہ شہران جو دربار میں بار پاتے تھے اور جن میں سے بیشتر کا روزگار ہی سلاتین نفابین اور عمرہ سے وابستہ تھا انہوں نے عمرت پرستی تواف گردی اور جنس پرستی کے معاملات کو بلا کموقاست بیان کرنا اپنا ہنر جانا نتیجے کے طور پر زبان کے خنجر سے ہر آلہ اور شائستہ قدر زبا ہوئی اور بلحوسی کو عشق کا نام دیا گیا ایک ایسے زمانے میں کسے فرصت تھی کہ وہ زنان خانے میں سانس لیتی ہوئی عورت پر اس ابتظام کے اثرات جاننے کی کوشش کرتا وہ جنہیں تخت تاؤس کے چھننے اور سیاسی اقتدار کے چلے جانے کا صدمہ نہ تھا انہیں متوسط طبقے کی عورتوں کی محرومیوں اور زلطوں کا بھلا کیا غم ہوتا سو ہوا یوں کہ شیر و عدب کی اقلیم کے بیشتر سر براوردہ شائروں نے عورت کے بدن سے قسائیوں کا سسلوک کیا اردو عدب کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ ابتظال اور پہنش نگاری دبستان لکھنو سے تعلق رکھنے والے شورا کا خاصہ ہے لیکن یہ نقطہ نظر اس لیے غلط ہے کہ اردو میں اس کے بانی مبانی آبرو اور ناجی جیسے دہلوی شائر تھے اور ان کے دوابین میں ابتظال کی مثالیں جا بجا ملتی ہیں اردو کے جو کلاسیکی شورا اس وقت زیر بحث ہیں وہ فعالیت سے محروم بہران و جمعوت کے مارے ہوئے سماج میں سانس لیتے تھے ایک ایسے سماج میں ان میں سے بیشتر شائروں سے فلسفیانہ معاملات پر بحث تاریخ پر گہری نظر اور انسان کا وقت اور کائنات سے رشتہ متعین کرنی کی توقع کیوں کی جائے اس فوش نگاری اور ابتظال کو اختیار کرتے ہوئے بڑے بڑے دیندار اور عبادت بزار قاضی اور مفتی شورا کی پیشانی پر ندامت کا پسینہ نہیں آتا تھا لال قلعہ جو ہندوستان کے اختدار کا مرکز تھا وہاں سے بھی ان مریضانہ رویوں کی سرپرستی کی جاتی تھی یہ اسی سرپرستی کا ایک مظہر ہے کہ دربار شاہی سے شہرت دہلوی کو مسفرت الدولہ قرم ساق خان بہادر اور پھکڑا جنگ کے خطابات اتا ہوئے عشق ایک ایسا پرشور اور پرمانی جذبہ ہے جس نے شہر و عدب تعمیرات اور فنون لطیفہ کے میدان میں انسان سے کیسے کمالات نہیں کروائے یہ ممکن نہیں کہ عشق کا دامن جنس کے جھالے سے نم نہ ہو لیکن جب حوص کے تن نور سے جنس زدگی توفان نوہ کی طرح اُبل پڑے تو عشق کی عالی افدار کو غرقاب ہوتے ہی بنتی ہے یہی وہ صورتحال ہے کہ میر تقی میر جو خود بھی کئی مرتبہ ابتزال کے گڑھے میں گرے ہیں جورت کی شائری کو چومہ چاٹی کا نام دیتے ہیں جمع جمع ہندوستانی سماج کے زوال سے اس دور کی اشرافیہ کے افراد زمانے کے ہاتھوں زلیل ہوئے بادشاہوں نے تواعفوں کے ازار میں سلطنت گروی رکھ دی وہ توازن درہم برہم ہو گیا جو ایک زندہ سماج رزم اور بزم میں عیش اور جیش میں قائم رکھتا ہے زوال کے ساتھ افتزال اور مفلسی کے ساتھ گراوٹ بندھی چلی آتی ہے سو یہاں بھی وہی ہوا اور اس کا افسوسناک اکس ہمیں جعفر زدلی کے کلام میں نظر آتا ہے یہ وہی جعفر زدلی ہے جس کی فوش نگاری سے نہ کسی مرد کو پناہ ملی اور نہ کسی عورت کو جعفر کا بیشتر کلام فارسی میں اور کچھ اردو اور فارسی کا مرقب ہے اختلال تہذیب کی انتہا دیکھنی ہو تو قوت باہ نامہ دو پھڑکی نامہ گاف نامہ بھے نامہ چپٹی نامہ قصیدہ عشقیہ درباب شہوت وہ کلام منظوم ہے جس میں ہر قدر کے وخیے اُدھڑے گئے ہیں اور ہر رشتے کو پامال کیا گیا ہے جعفر کے فال نامیں اقتضال اور فوشگوئی کا کمال ہیں جن میں پیاز، دھنیا، زیرہ، لونگ اور ہنگ مرچ، حلدی، خانڈ کو بھی نہیں بخشا گیا ہے در شرحے نزبتے قد خدائی خود نظم کے چند اشار ملاحظاؤں چار پانچ دن بیاہ کون بیتے بی بی نے نک توڑے کیتے جھگڑا رگڑا لاغی آن پسارا ہونے لاغی مارک مارا دوئی دھما دھم ایدھر اودھر اب میں مولا جاؤں کی دھر دھککم دھککا تھککم دھککا دھامس دھومس گوسم گھاسا سنرے بھائی میرے میتا جوئی کہوں یا جنگلی چیتا انجر پنجل ٹوٹن لاغے مردے زندے سوتے جاگے میر جعفر زٹلی نے ان اشار میں اپنے اقد اور اس کے بعد کی راتوں کا احوال اس تفصیل سے بیان کیا ہے جسے پڑھنے کے بعد پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اگر جائز رشتوں کے بخان کا یہ عالم ہے تو غیر منبوحہ کی تزہیق میں بات کہاں تک نہیں گئی ہوگی جعفر زٹلی نے عورتوں کے وہ نام اجات کیے جنہیں پڑھئے اور کانوں کو ہاتھ لگائیے ان میں خسیہ خانم اچھل بانو کلکنن نسا سامنے کے چند نام ہیں خانہ دار عورتوں کا نقشہ کچھ یوں کھی چاہے خسم کو جورو اٹھ مارے گریباں باپ کا پھاڑے زنوں سے مرد بھی ہارے اجب یہ دور آیا ہے انشاءاللہ خان انشاء ہیں تو وہ یہ کہتے سنائے دیتے ہیں کہ رات بھر اپنا ترستہ ہی رہا جی باجی اب تو نوبت بجی اٹھو اجی باجی باجی ایلو اس کوٹری میں میرے ڈرانے کے لیے ایک ابا اوڑ کے بن بیٹھی ہیں ہاجی باجی انشاء کہیں یہ ایک شیر اور ملائزہ ہو بڑی داڑیوں پہ نہ جاولا یہ سب آہووں کے ہیں مبتلا یہ شکار کھیلے ہیں برملا انہی ٹٹیوں کی تو آڑ میں مصفی ہیں تو وہ بھی کچھ کم نہیں پانی بھرے ہیں یاروں یا قرمزی دوشالہ لنگی کی سچ دکھا کر سخنی نے مار ڈالا دریائے خون میں کیوں کر ہم نیم قد نہ ڈوبیں لنگی کے رنگ سے جب وہاں تک کمر ہو لالا سعادت یارخہ رنگین نے عورت کو شہبت کی ماری ثابت کرنے میں کیا زور نہیں مارا رات باتوں میں یہاں تو نے گزاری انہ صدقے تیرے کسی دھپ سے اسے لاری انہ سوچ اس کا نہ ہوگر مجھ کو تو پھر کس کا ہو جانتی تو نہیں کیا پاؤں ہے بھاری انہ ہونی جو ہوئے سو ہو بندی ملے گی شرطی بسل کی اس سے زبان اب تو میں ہاری انہ پیر خان کم ترین کہتے ہیں نو خسم گن کر مسلچن نے کیے تو بھی نہیں رہتی دو شاخہ بن دیے دیکھو پخوان والی کی مزاقیں خسم کے رو برو دیتی ہے شاخیں شاکر ناجی بھی شہوت پرستی کا ایک رخ دکھاتے ہیں اگر ہو وہ بوتے کافر کبھی عشنان کو ننگا بھور میں دیکھ کر جمنا اسے غوتے میں جاگنگا ریختی کے ایک معروف شاعر امجد علی خان اسمت گزرے ہیں ان کی گل افشانیاں ملاحظہ ہوں نتیجہ آئے بھوا اچھا نہیں مردوں کی صحبت کا کھلے گا نو مہینے بعد گل سیش و عشرت کا فقیر کہنے کو فقیر ہیں مسجد کے پھیرے بھی لگاتے ہیں لیکن مذہب کا جس قدر احترام اور عورت کی جتنی تقریم دل میں ہے اس کا اندازہ ان کے شیر سے لگایا جا سکتا ہے مجھ کو شہوت ہوئی تیمم سے تھی یہ بے شک کسی چھنال کی خاک حافظ جلیل حسن جلیل مانکوری کا کہنا ہے مدت ہوئی وسال کو اب تک ہے یہ خیال بیٹھا ہے کوئی گود میں نازو ادا کے ساتھ غزب تھا چوسنا لپکا شبہ وصل زبان سے وہ زبان گھڑیوں لڑی ہے تصویروں میں ریاض خیرابادی کی ریش دراز دیکھئے اور ان اشار کو ملاحظہ کیجئے قابو کا تمہارے بھی نہیں جوش جوانی بے چھیڑے ہوئے ٹوٹتے ہیں بندے قبع آپ یہ گوارہ کہ میرا دست تمنا باندھے اپنے محرم کو نہ کس کر کوئی اتنا باندھے سید محمد خواہ رند ہیں تو وہ یوں کھل کھیلتے ہیں وصل کی شب دے کے دم پوریاں کریں گے اس کو رند ایک دن واہ اگدائے نافو کمر ہو جائے گا بہار عشق میں مرزا شوق نے دل کی تمام حسرتیں نکالی ہیں وقال اب اللہ صدقی یہ ان کی مسنویوں میں سب سے بدنام ہیں سینے پر دونوں چھاتیاں انمول اونچی چکنی کڑی کراری گول آستینوں میں وہ بھسی کرتی جسم میں وہ شباب کی پھرتی آری حیکل گلے میں ڈالے ہوئے پیاری پیاری کچھیں نکالے ہوئے سعادت یار خان کا دیوانیں ریختی ہو یا دیوانیں آمیختہ ہو دیوانیں انگیختہ کسی کوک شاستر کا حصہ معلوم ہوتا ہے ان میں آپ کو مختلف عمرہ کے لیے کہی ہوئی حجم ملتی ہے اس کے علاوہ قطعات ہیں جن میں ایک سو انتالیس مختلف طوائفوں اور قصبیوں کے نام اور ان کے کارنامے نظم کیے ہیں دیوانیں انگیختہ کے دیوانیں رنگین لکھتے ہیں میں اکثر عرص شیطان جس سے مراد تماش بینی خانگیوں کی ہے کیا کرتا تھا اور اس قوم کی ہر ایک تقریر پر اتھیان دیتا تھا کچھ دن اسی طرح گزارے تب ان خانگیوں یعنی طوائفوں کی بہت سے استلاحوں اور محاوروں کا علم ہوا ان کی زبان میں یہ چوتھا دیوان جو انگیختہ کے نام سے مشہور ہے ترتیب دیا لیکن اس دیوان میں ان خانگیوں کی ایجاد لغات محاورے اور استلاحات اکثر ایسے نظم ہوئے تھے جن کو دوست سمجھنے سے قاسر تھے اس لئے میں نے دقیق الفاظ یعنی محاورات وغیرہ کو اس دیوانے میں بترتیب حروف تحجی شرح کر کے لگ دیا ہے جس زبان پذیر سماج نے ایک برتر غیر ملکی طاقت سے پوجی شکست کھائی ہو جس کی معاشرت تہو بالا ہو گئی ہو جسے ایک نئی اور اُبھرتی ہوئی اقتصادی خوبت کا سامنا ہو جہاں گورے نواب دیرہ دار طوائفوں کو ملازم رکھتے ہوں جس کا نقشہ ہمیں دو سو برس قرآن نوبل نشتر میں نظر آتا ہے ان میں سے بعض گورے افسر طوائفوں سے نکاح پڑھواتے ہوں اور ان کے بچے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں بریٹش راج کے سرکاری محکموں میں ملازمت پاتے ہوں وہ سماج اپنے زنان خانے کے بارے میں کس قدر حساس ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں طرفہ تماشا یہ کہ شیری اور عدوی ذوق کا محور ہی طوائف ہیں اور ان سے معاملات وصل و وصال کا بیان تھا اس سماجی اختلال کی مار سماج کے سب سے پسے ہوئے اور کمزور تپے یعنی مسلمان عورت کو سہنا پڑی اس پر زمانے کی بدلتے ہوئی اقدار کے دروازے یوں بند کیے گئے کہ انہیں کھولنے میں صدی دیر صدی کی شعوری کوششیں سرف ہوئیں وہ نئی روشنی اور جدید تعلیم جس کو مسلمان اشراف کے ہر گھر میں پہنچانے کے لئے سرسید احمد خان بیتاب تھے اس روشنی سے اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو آشنا نہ کرنے پر وہ مسر رہے اردو کی سب سے مشہور اور مقبول مسنوی نواب مرزا شوف کی زہرِ عشق ہے جس میں معاملات وصل و قرب دوسری تمام مسنویوں کی نسبت نہایت اختصار اور سلیقے سے بیان کیے گئے ہیں اس کی ہیروین ستارہ کا جو نقشہ کھیچا گیا ہے اور اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں تھی زمانے میں بے عدیل و نظیر خوش گلو خوش جمال خوش تقریر شیر گوئی سے زوق رہتا تھا لکھنے پڑھنے کا شوق رہتا تھا اس زمانے میں ہندوستان کے مسلم گھرانوں کی جو معاشرت تھی اس میں کسی لڑکی کا خوش تقریر ہونا یا شیر گوئی کا زوق اور لکھنے پڑھنے کا شوق رکھنا جس قدر مایوب تھا اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی 1938 سے 1942 کے درمیان ڈاکٹریٹ کے لئے اپنا مقالہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ زہر عشق ایک طرح اپنے زمانے کی معاشرت کا سچا نقشہ پیش کرتی ہے اس زمانے میں بلکہ ابھی ہندوستانی مسلمانوں کے ایک وزادار طبقے میں لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا موجب ننگو آر سمجھا جاتا ہے اور شاعری تو ان کے لئے قطن باعث شرم کہی جاتی ہے خیال یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے سے جو آزادی خیال لڑکیوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کے لئے اخلاق سوث ثابت ہوتی ہے اگر بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا موجب ننگو آر سمجھا جاتا ہو تو غور کرنے کی بات ہے کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں کیا عالم رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں جن چند پڑھی لکھی اور شیر و شاعری کا ذوق رکھنے والی عورتوں کا نام نظر آتا ہے ان میں سے گنی چونی کا تعلق اشراف سے ہیں ورنہ بیشتر بازار حسن کی رہنے والیاں ہیں ایک ایسے زمانے میں جبکہ نہ صرف تعلیم بلکہ انگریزی تعلیم برے صغیر کے ہندو گھرانوں میں نفوذ کر رہی تھی تعلیم نسوہ کی طرف مسلمانوں کے اس روئیے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اس کلاسی کی عدب پر آئید ہوتی ہے جس کے ابتزال سے گھبرا کر متوسط طبقے کے مسلمانوں نے علم و عدب کے سیکھنے کو فہاشی میں مبتلا ہونے کا سبب سمجھ لیا تھا چنانچہ شریف اور گھریلو عورت پر تعلیم حرام کر دی گئی جبکہ طبائف جو مجلسی زندگی کی ناغذیر ضرورت تھی اس کا پڑھا لکھا ہونا علمی و عدبی معاملات میں طاقت، شیر فہم، حاضر جواب اور موسیقی کے رموز و نقاط سے آگاہ ہونا اس کی قیمت میں اضافہ کرتا تھا اس سماج کا تضاد ملاحظہ کیجئے کہ وہ عمرہ اور شورہ جو طبائف کی علمیت اور سخن سازی پر نسار ہوتے تھے انہوں نے اپنے زنان خانے پر علم و عدب کے تمام دروازے بند کر رکھے تھے یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ زنان خانے کو آباد کرنے اور سیون نصب اولاد پیدا کرنے کی ذمہ دار عورت اگر پہل لکھ لے گی تو عشق و عاشقی سے اور فسق و فجور سے کسی طرح دامن نہیں بچا سکے گی یہی وجہ تھی کہ محلقہ چندہ بائی ممولہ جان شوخ ملکہ جان ملکہ یا منی بائی ہجاب ہو کسی کو ان کی شاعری اور ان کے صاحب علم ہونے پر اعتراض نہ تھا لیکن زنان خانے میں زندگی گزارنے والی عورت پر تعلیم اس طرح حرام تھی کہ وہ پردیس سے آنے والے باپ بھائی یا شوہر کا خط پڑھوانے کے لیے بھی مردوں کی محتاج تھی اور اسی کو شرافت کا عالی میار سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی شاہی خاندان کی شہزادیوں کا تعلیمی میار یقیناً بلند تھا لیکن اشراف کی کمی عورتیں علم سے بہرہور ہوتی تھی اور ان کے لیے بھی ہزاروں رکاوٹیں تھیں اسی بارے میں اندلیف شادانی تذکرہ شاعرات اردو کے تعرف میں لکھتے ہیں کہ میر صاحب نے شعرہ کا تذکرہ لکھا لیکن کسی شاعرہ کا ذکر کرنا یا اس کا کوئی شعر نقل کرنا حالانکہ خود ان کی صاحبزادی شعر کہتی تھی اور اچھا کہتی تھی یہ میر کی بیٹی بیگم کی طرف اشارہ ہے جس کے بمشکل چار یا پانچ شعر مختلف تذکروں میں ملتے ہیں وہ سماعت جس میں میر کی بیٹی اپنی شاعری پر ناز نہ کر سکتی ہو عورتوں کے بارے میں اس کے شدید تعصبات اور تنگ دلی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تذکرہ شاعرات اردو میں تذکرہ الخواتین کے حوالے سے سونی پت کی ایک شاعرہ احمدی بیگم کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنا پورا دیوان مرتب کر لیا تھا لیکن شوہر کو شاعری کی طرف میلان نہ تھا اور اس زمانے میں شریف مستورات کی شاعری کچھ استحسان کی نظر سے نہ دیکھی جاتی تھی اس لیے احمدی بیگم کا دیوان غائب کر دیا گیا اسی غم میں احمدی بیگم نے گھل گھل کر جان دے دی اس ستم کا شکار ہونے والی احمدی بیگم کے صرف دو شعر باقی رہ گئے ہیں مولانا فضلہ خیرابادی ایسے جید عالم اور انقلابی کی بیٹی شاعرہ تھی حرما تخلص کرتی تھی اس حرما نصیب کا صرف ایک شعر تاریخ میں محفوظ ہے وہ سماج جس میں میر مصحفی سودا اور انشاہ ایسے شعرانے اپنی شاعری میں اقتصال کی انتہاؤں کو کسی نے کم کسی نے زیادہ چھو لیا تھا اور جس نے زبان کے خنجر سے عورت کے بخیہ ادھرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی وہ بیگم بن دمیر کے یہ اشار حضم نہ کر سکا کہ برسوں خمے گیسوں میں گرفتار تو رکھا اب کہتے ہو کیا تم نے مجھے مار تو رکھا کچھ بے عدبی اور شبے وصل نہیں کی ہاں یار کے رخصار پہ رخصار تو رکھا وہ زبہ کرے یا نہ کرے غم نہیں اس کا سرخم نے تہے خنجرے خونخار تو رکھا شعر کہنا تو دور کی بات ہے شریف گھرانوں کی ان پڑھی لکھی عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ مردوں یا طبائفوں کے زیر مطالع رہنے والی ہر عدبی کتاب پڑھ سکیں خوش مارکہ زبا میں ناصر خان مسنوی سہر البیان کے بارے میں یہ عجیب دعویٰ کرتے ہیں کہ میر حسن کی مسنوی سے ہزار ہاں عورات فاہشہ ہو گئیں کس قدر دلچسپ بات ہے کہ ناصر خان اپنی کتاب میں میر حسن پر تنقید نہیں کرتے جن کے قلم سے ایک ایسی مسنوی نکلی نہ وہ مردوں کو اس نوعیت کی شاعری پڑھنے سے ٹوکتے ہیں لیکن زنان خانے میں رہنے والی عورتوں کے بارے میں ایک افسوسناک مفروضہ قائم کرنے سے نہیں چوکتے وہ سمات جس میں سقہ شورہ کھل کھیل رہے ہوں جہاں طبائف ہوں کسبی ہوں اور خانگیوں کا دور دورہ ہو وہاں گھر میں زندگی کرنے والی عورت پر کیا نہیں گزری ہوگی علی جباز زیدی نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس زمانے کی سوسائٹی میں غیر عورتوں سے اختلاط اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کا اثر خان کی زندگی پر بھی پڑھ رہا تھا یہ لکھتے ہوئے انہوں نے مرزا علی بیگ ناظنین کے ریختی کے دو شیر نکل کیے ہیں صحبت اب مردوں کو ہے ان شوخ دیدوں سے بوا چھوڑنا گھر والیوں کو کیا ہی آسان ہو گیا کیا جانیے کیا قضبیوں میں شہد گھلا ہے گھر والیوں سے خوش کوئی شوہر نہیں ہوتا علی جباز زیدی نے اس اہد کا نقشہ یوں کھی چاہے اس زمانے میں گھر والیاں بے زبان تھی اور چونکہ طواف پرستی کو امائد و عمرہ برا نہیں سمجھتے تھے اور سماس سے بھی کوئی زوردار آواز نہیں اٹھ رہی تھی اس لئے یہ ببا بڑھ رہی تھی اور گھرے لو عورتوں کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی وہ بلکل ہی بے زبان تھی اور سوسائٹی میں ان کا درد و کرب سمجھنے والی کم تھے اس دور میں عمرہ یا منصفداروں سے چشمک یا ذاتی انتقام کے لئے حجب لکھنا ایک روز مر رہا تھا اور اس میں ہمیں جعفر زٹلی زاہق اور سودا پیش پیش نظر آتے ہیں ان لوگوں نے اپنے حریفوں کو ظلیل و رسوہ کرنے کے لئے ان کی مخدرات کو موضوع سخن بنانے میں کسی قسم کی الجن محسوس نہ کی اس کی بہترین مثال جعفر زٹلی کی ہے جس نے حجب رحمت بانو اور حجب دختر مرزا زلفقار بے کوتوالے دہلی لکھی اسی طرح سودا کی حجب اہلیہ میرزاہق اور حجب دختر ندرت تشمیری خاص طور پر قابل ذکر ہیں مرزا سودا حجب اہلیہ میرزاہق کا آغاز دھون گھڑکے سے یوں کرتے ہیں زاہق کی اہلیہ نے جب دھول گھر دھرایا بے وجہ رات ساری ہمسائیوں کو جگایا بیٹھک میں بیٹھ بوڑے چونڈے کو جب ہلایا تب شیخ صدو ان پر امساق کھا کے آیا بولا کہ کیوں بے زاہق بکرا کوئی منگایا یہ مخمص جس میں سودا نے میرزاہق سے اپنا جھگڑا ان کی بیوی کو نشانہ بنا کر چکایا ہے اسے پڑ جائیے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ افتضال اس حق کو پہنچ چکا تھا جہاں مرد اپنے جھگڑے زنان خانے میں بیٹھی ہوئی بے زبان عورتوں سے چکاتے تھے اور اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی ڈاکٹر جمیل جالبی سودا کی ان حجبیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں سودا نے حریف کو زلیل و خوار کرنے کے لئے نہایت درجہ فہش باتیں لکھی ہیں ان حجبوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ سودا نے غصے میں ذہنی توازن کھو دیا ہے آبِ حیات میں مولانا محمد حسین آزاد مصحفی جرت اور مرزا قتیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جی چاہتا تھا کہ ان کی باتوں سے گلزار کھلا دوں مگر اکثر پھول ایسے فہش کارٹوں میں علچے ہوئے ہیں کہ کاغذ کے پرزے ہوئے جاتے ہیں اس لئے صفحہ پھیلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اسی طرح انشاءاللہ خواہ انشاء کی حجبیات اور فہش گوئی پر مصحفی اعتراض کرتے ہیں تو خود ابتزال کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کرتے کہ واللہ کے شاعر نہیں تو بھانڈ ہے بھڑھوے سودا مولوی ندرت لکھنوی سے انتقام لینے کے لیے اس کی بیٹی کی حجب لکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اس مسدس میں دفتر مولوی ندرت کشمیری کی حجب لکھتے ہوئے وہ تنزن اسے علامہ وقت شیر فہم فن تبابت میں تاق اور فن شاعری میں قابل بتاتے ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جن میں اس دور کی نامی گرامی تواعفیں تاق ہوتی تھی ان شعبوں میں محارت کے سبب بھی وہ بادشاہ کے دربار اور عمرہ کی سرکار میں بار پاتی تھی یہی وجہ ہے کہ ہمیں عدبی تاریخ کے صفحوں پر رمجو نزاکت زینت ماہ امت الفاطمہ صاحب جی فرا بخش فرا جیسے متعدد نام ملتے ہیں جن کے دم سے دربار و سرکار کی رونک تھی اور جو شاعری بھی کرتی تھی بقول قصے لوگ ان قضبیوں سے زبان سیکھتے تھے اسی بارے میں انشاءاللہ خائن شاہ دریائے لطافت میں لکھتے ہیں جو لفظ اس نے استعمال کر لیا اردو ہو گیا ان کے اس جملے سے ان زنان بازاری کی علمی اور عدبی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس تناظر میں سودا کی حجوے دختر مولوی نظرت کشمیری کو پڑھئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دختر مولوی کو تواعفوں جیسی خوبیوں سے مرسا بتاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ علامہ وقت اور شیر فہم کہہ کر دراصل وہ اسے تواعف ثابت کر رہے ہیں گویا علم و ہنر اور سخن پہمی جو زنان بازاری کا وصف تھیرتی تھی وہی زنان خانے کی عورتوں کے لیے باعث شرم تھی اوپر دی جانے والی جستہ جستہ مسانوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبان کا ہتھیار صرف تواعفوں خانگیوں اور گسبیوں کے خلافی استعمال نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کی دھار سے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی محفوظ نہیں تھی اور حجب کی صورت ان مخدرات کو اس جرم میں ابتزال کی مار ماری جاتی تھی کہ ان کے مردوں سے حجب لکھنے والوں کی چشمک اور چخت تھی اشراف کی عورتوں کا صاحب علم و فن ہونا اس قدر باعث شرم تھا کہ میر تقی میر اپنی بیٹی کے شاعر ہونے کو چھپاتے ہیں وہ اپنے زنان خانے کی عورتوں کے لیے یہ میار قائم کرتے ہیں لیکن جب بلاس رائے کی حجب لکھنے بیٹھتے ہیں تو چند بند کے بعد اس کی بی بی تک جا پہنچتے ہیں اور ہندی کی چندی کر گزرتے ہیں مخمص کے تین بند ملاحظہ کیجئے نئے حیاء ہے نہ کچھ مروت ہے نئے کچھ اس خرم آدمیت ہے کیا خدا جانے بھڑوے کی مت ہے گالی ہے دھول ہے نہ عزت ہے کہیں غیرت کا سر میں کچھ ہے خیال جورو گھر میں رکھے ہیں ایک شتاہ کہیں چشمک کرے کہیں وہ نگاہ آتے جاتے ہرے کسے راہ وہرے رائے جی کی غیرت وہ طرفہ دیوس زنجلب چندال یہ کمر بانگ کر گئے دربار وہ ہوئی گر میں جستجوے یار آنے دروازے پر لگی سو بار سر پہ رکھ باں کی پگڑی کھڑکی دار پھر ہوئی چیرہ بند بوڑی چھنال موسیقا